موسیقی نمشکار میں ہوں مکریش شاہی انڈیا لائیڈ نیوز کے دسکوں کا سواگت کرتے ہوئے نظر ڈالتے ہیں پرمک سمچاروں پر سانگلی کے آٹھ پاڑی تحصیل کے راجس عدھکاری اور ریت مافیا لاکھوں کا چونہ لگا رہے ہیں راجسو کو سانگلی کے جام بھولنی گاؤں کی ندی سے ہر دل لاکھوں کی عوید ریت کا کھنن کیا جا رہا ہے آٹھ پاڑی تحصیل کے راجس عدھکاری اور ریت مافیا دونوں مل کر ہر دل لاکھوں کے راجسو کو چونہ لگا رہے ہیں وہی گرامڑیوں کا عروف ہے کہ ان کی شکایت کو نظر انداز کیا جاتا ہے ناراض گرامیڑوں نے ایک جون سے ایس ڈی ایم آفیس کے سامنے انشچت کالین انسن کرنے کا من بنا لیا سانگلی کے جام بھلنی گاؤں کی حد میں ندی جتنا بڑا نالا بہتا ہے نالے کا کل تیرہ کلومیٹر چھتر اس گاؤں کی حد میں پڑتا ہے اس میں اچھی کوالٹی کی ریت ہے سرکار اور گرام پنچائت کی اور سے ریت اٹھانے کا کسی بھی پرکار کا کسی کو ٹھیکا نہیں دیا گیا اور ان ریتی چوڑ کے کھلاب جتنی بھی کمپلیٹ جائے ان پر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے مجھے اور میرے چچرے بھائی چاچا کو ریتی چوڑاتے سمائی لوگوں کو رکنے پر انہوں نے ہم تینوں کو بھی مارحان کی گئی ہے ان کے کھلاب آٹپڑی پولیس ٹیشن میں افر نوند ہے تشیل آفیس میں ان کے کھلاب کمپلیٹ ہے مگر ان پر کوئی کاروائی کی نہیں جاتی ہے ان کو راج کی نیتاؤں کا اور پولیس ٹیشن اور تشیل کا پورا سپورٹ ہے اس وجہ سے یہ پورے گاؤں میں دیشت نرمان کرتے ہیں لیکن ریت مافیاؤں نے سرکاری ادھکاریوں کو مینیج کر ہر دن لگ بھگ پچاس براس ریت کی اوید طریقوں سے ریت چوری کرنے کا سلسلہ چالو ہے یہ کام پچھلے تین سال سے لگتار شروع ہوا ہے اس سے ہر سال کروڑوں کا راجہ سوڈوب رہا ہے روائیلیٹی سے ملنے والی دھنراسی کا کچھ حصہ گاؤں کے بکاس کے لیے ملتا ہے مہراشت کے سانگلی سے اسوک پوار کی ریپورٹ جنپت سنبھل کے رجپورہ تھانا چھتر کے گرام بھیکم پور جینی میں ایک بار پھر سپا بھاجپا سمرتک آمنے سامنے آگئے اس بار بیباد نے خونی سنگھرس کا روپ لے لیا اور پتھراؤں کے بعد گاؤں سماجوادی پارٹی بھاجپا سمرتکوں میں جم کر فائرنگ شروع ہو گئی وہیں گولی لگنے سے بھاجپا کے دو سمرتک گمبی روپ سے گھائل ہو گئے جن کی حالت کو نازک دیکھتے ہوئے ان کو جلہ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا اور ساتھ ہی پتھراؤں اور مارپیٹ میں آدھا درجن سے زیادہ سپا بھاجپا سمرتک گھائل ہو گئے ان کو بھی الگ الگ اسپتالوں میں بھرتی کروا دیا گیا موقع پر پہنچی پولیس نے موقع سے چھے آروپیوں کو حراست میں لے لیا فیلحال پولیس نے دونوں پکچوں کی سکایت کے بعد سنگین دھاراؤں میں ماملہ درج کر لیا ہے اور پورے پرکرن کی جانچ میں جھٹ گئی ہے اترپدیس کے سنبھل سے ستیس سنگھ کی ریپورٹ سنبھل میں سبکہ ساتھ سبکہ بکاس سنبھلن میں نگر بکاس راج منتری گریس یادو پہنچے جس میں موڈی کے تین سال بکاس اور اپل ابدیاں گنائی اور یوپی سرکار کے وعدے گنائے نگر بکاس راج منتری گریس یادو نے کہا کہ بجلی بکاس سوکچتہ صفائی روزگار کی دھارہ گنائی اور کہا کہ موڈی سرکار یوگی سرکار سبکے بکاس کی ایک دھارہ ہے نگر بکاس راج منتری گریس یادو نے کہا کہ جو بھی ادھکاری کام نہیں کرتا جنتا کی نہیں سنتا سمیہ سمیہ پر کام نہیں کرتا وہ چھٹی لے کر بیٹھ جائے کوئی بھی کی ادھکاری ہو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی سرکار بننے سے پہلے سرکار بننے سے پہلے بھاشپا نے نعرہ دیا تا نہ گنڈا راج نہ برسٹا چار کا عالم یہ ہے سنبھل میں نائب تحسلدار کھلے ہم رسپت لیتے ہیں ویڈیو بائرل ہوتی ہے اس کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے نائب تحسلدار کے خلاف کاروائی ہوگی اور جو بھی برسٹا چار کرنے کا پریاز کریں گے وہ اس کے خلاف کاروائی ہوگی چاہے وہ نائب تحسلدار نہیں کیوں نہ ہو اس سے بڑے پپ پر بھی کتنے کو نہ ہو اسے خلاف سرکار کاروائی کرے گی سرکار صرف قانون بیوستہ پر سکت ہے کسی طرح کی لاپرواہی نہیں برداشت کی جائے گی اتر پردیس کے سنبھل سے ستیس سنگھ کی ریپورٹ اتر پردیس کے مہو میں 20 تمباکو نیشے دیوست کے اوسر پر مکھ چکت سا ادھکاری کاریالے میں ایک گوشتھی کی گئی اتر پردیس کے مہو جنپن میں 20 تمباکو نیشے دیوست کے اپلکس پر مکھ چکت سا ادھکاری کاریالے پر ایک گوشتھی کا آئے اوجن کیا گیا اس اوسر پر مکھ چکت سا ادھکاری ڈاکٹر آرکے مست نے کہا کہ آج تمباکو کی سیون سے کتنی جانیں چلی جا رہی ہیں لوگ صرف ماتر دکھاوا کرنے سے ہی اپنی جان گواں دے رہے ہیں جلاپ پرامرس داتا ڈاکٹر اسونی سنگھ نے کہا کہ 20 تمباکو نیشے د کا مکھ ادھش لوگوں کے تمباکو سیون کے دوسر پرنام کو بتا کر لوگوں کو تمباکو سیون سے مکت کرنا ہی ہمارا مکھ ادھش ہے سواسطہ سچھا ادھکاری ہریبن سیادوں نے کہا تمباکو ان مولن کارکرم کا مکھ ادھش ہے کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ صحبھائیگیتہ اس کارکرم کے مادھیم سے بن سکے لوگوں کو تمباکو کے سیون کے دوسر پرنام بھی پتا رہے سبتہ میں تمباکو کا سیون ہوسا ہوا ہے جو سمجھا ہویا کہ ان کے بیوہار میں پریوطن کر کے تمباکو کے پریوک بیلتیز کرے گے یا اس کو یقین سمجھا ہوگی اس طرح سے بہت کنسر اور سیڈیٹ پینے سے برانکائٹیس اور پیٹرے کے کنسر بھی ہوتے ہیں اس لئے جو ہے اس کارکرم کے پر جاگرک کرنا جو بہت دیرگی ہے اس لئے کارکرم چلا جائے میڈکل ایسوسییشن کے سچیو ڈاکٹر امپرکا سنگھ نے بتایا کہ آج تمباکو کے سیون سے داتوں میں جھنجھنا ہٹ داتوں کا کمزور ہونا تتھا موہ سے بدبو آنا مکھ لچھڑ ہے وہ بعد میں چل کر بھینکر بیماری کا روپ لے لیتا ہے اتر پردیس کے موہ سے بینے سروازتوں کی ریپورٹ جالاور کے بھینمال تحصیل کے گرام پنچائد کی سڑکوں کا ان دنوں برا حال ہو گیا جالاور جلے کے بھینمال تحصیل کے نمبا واس گرام پنچائد کی کروالا گرام جانے والی سڑک کا بزود ہی ختم ہو چکا ہے کروالا گاؤں سے آس پاس کے گاؤں میں جانے کے لیے سفی سڑکیں چھت گرست ہو چکی ہیں ان سڑکوں پر راہگیروں کا چلنا مشکل ہو گیا ہے کروالا گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے جس کو علاج کروانے جانا ہوتا ہے سبھی سڑکیں خراب ہونے سے سمیہ پر علاج کے لیے نہیں لے جا سکتے ہیں گاؤں کے چاروں اور ندی ہونے سے ملبھوچ صبح دھاؤں سے ونچت رہنا پڑ رہا ہے کروالا سے نمبا واس نوہرا ساولا واس سامرنی جانے والی سبھی سڑکیں چھت گرست ہیں جس کے چلتے گرامڑوں کو کافی حد تک پریشانیوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے پانی باہر سے گایا کے لیے تین سو روپیہ ڈلوا کے چار سو روپیہ ڈے کے ٹنکے ڈلوانا پڑتا ہے پانی کا پھر یہاں سے سڑک ہے سڑک کا نجارہ دیکھا ہوا ٹوٹے آپ سڑک کا فوٹو لیں گے تو پتہ چلے گا یہاں سے نورہ جانا ہے اپنا کوئی پریگنٹ عورت ہے اس کو لے کے جانا ہے تو کم سے کم 20 میں ہی ڈیلیوری ہو جائے گا میرے خیال سے نہیں جائے گا کہ ہسپیٹل جائے گا ایسا روڈ یہاں سے یہاں سے اگر ساتھ وڑا جانا ہے تو وہی اسططی ہے ندی میں جاؤ اب وہاں سے پھسے ہوئے ٹریکٹر بس کوئی بھی ملے گا پانی مین پانی کا سویدہ اور سڑک دونوں آئیٹم بلکل نہیں گرامینوں نے گمبیر سمسیہ کو لے کر گرام پنچائد کو اوگت کرائے لیکن سمسیہوں کا سمادھان نہیں ہو پا رہا ہے راجستان کے جالاور سے ہیرہ لال بھاٹی کی ریپورٹ راجستان کی الور پولیس ان دنوں یاتایار سرکچہ ابھیان چلا رہی ہے الور پولیس کی اور سے ان دنوں جیلے کے سبھی تھانا علاقوں میں لگاتار جاگرکتا ابھیان چلایا جا رہا ہے اس ابھیان کے تحت گروبار کو اینی بی تھانا علاقے میں رامگر دلی روڈ پر یاتا یات سیور لگایا گیا ڈی ایس پی جی سنگھ نتھاوت اور تھانا پر بھاری دیوند پتاپ سنگھ کے نترت میں پولیس کرمیوں کی اور سے چو پہیا واہنوں پر لال ریفلیکٹر لگایا گیا ساتھ ہی دوپہیا واہن چالکوں سے ہیلمٹ پہننے کا احوان کیا گیا جو انگھر میں اس کی طرح جن سے یوگش ہیں اور سی ایلگی میمبروں کے ساتھ مل کر کے ہم لوگ راڈیو میں ریفلیکٹر ہوا رہے ہیں ایلمٹ پہنوارے ہیں رونگ سائیڈ میں چلنے والوں کے خلاف کاروائے رہے ہیں لوگوں کو سمجھائش پی کر رہے ہیں شراب پی کر کے وہاں نہیں چلائیں رونگ سائیڈ میں نہیں جائیں ایلمٹ کا اپیو کریں ڈی ایس پی جائے سنگھ نتاوت کا کہنا تھا کی بڑھتے ہوئے سڑک حادثوں کو روکنے کے لیے بیسیس ابھیان چلائے جا رہا ہے راجستان کے الور سے روپیز سرما کی ریپورٹ پوریا کے بیکنٹ پور مکھیالے پر مزدوری کے نو بھگتان ہونے سے لوگوں نے کلیکٹر سے ملاقات کی پرتیک منگلبار کو کلیکٹر کاریالے بیکنٹ پور میں سابتاہی جن درسن کا آئیوجن کیا جاتا ہے اس آئیوجن میں ادھکانس لوگ مزدوری بھگتان نو ہونے کی سمسیہ کو لے کر کلیکٹر سے ملنے پہنچے جلے کے چرمی گاؤں سے آئی بجرگ مہلا مانکور نے بتایا کہ لگوک ایک سال پہلے اس نے پیت کی بیماری کی حالت میں بھی مزدوری کی تھی لیکن ابھی تک اسے مزدوری نہیں مل پائی اس نے بتایا کہ اس کے پاس دوہ خریدنے تک کے لیے پیسے نہیں ہیں ایسے میں صاف ہے کہ لوگ سراج ابھیان میں جلے کے ادھکاریوں نے جو دعوے کیے ہیں وہ محض کاغذوں تک ہی سمت ہیں ایسے میں لوگ سراج ابھیان کو لے کر کیے گئے پچار پسار پر سوال اٹھانا لازمی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر لوگ سراج میں بھی پڑتا کہ آویدن کی سنوائی ہو جاتی تو شاید اسے بیماری کی حالت میں کالیکٹر کاریالے کے چکر نہیں کارٹنے پڑتے ساتیس گڑھ کے کوریا سے بید پرکاستیواری کی ریپورٹ مکیش شاہی انڈیا لائیب نیوز ممبئی انڈیا لائیب نیوز میں فیلحال اتنا ہی پھر ملیں گے اپنی نئی خبر اٹھانا لیکن چلتے چلتے گزار اس بنتی انروز اگر آپ کے پاس کوئی سمجھتے ہے یا پھر کوئی گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے تو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے نمبروں پہ آپ ہمیں سیدھے سمپر کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل آئیڈی انڈیا لائیب نیوز چینل at the rate gmail.com آپ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی لاغ ان کر سکتے ہیں www.indialivenews.co.in نمسکار